موسیقی سلام ہو آپ پر علیہ وسلم سلام ہو آپ پر اے وقت کے امام سلام ہو آپ پر اے منتقی میں کربلا سلام ہو آپ پر جب آپ سجدہ کریں سلام ہو آپ پر جب آپ رکو کریں سلام سلام آپ جب آپ قیام کریں موسیقی 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 نکل جاتا ہے در کوئے مصیبت ہو تو ڈر جاتا ہے مصیبت ہو تو ڈر جاتا ہے کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو ڈر جاتا ہے اس نام کے صدقے ہو ڈر جاتا ہے جب نام محبت ہو ڈر جاتا ہے 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 گاہ میرا گھر تیرے بغیر آجا پلات کے نیر سے ہے دہ کا باستہ آجا پلات کے نیر سے ہے دہ کا باستہ بے چین ہے سکینہ برا دے تیرے بغیر عباس اب لٹے گاہ میرا گھر تیرے بغیر اب کوئی میرا مون سو یا وہ نہیں رہا اب کوئی میرا تیرا مون سو یا وہ نہیں رہا دنیا میں جی کے کیا کر سو تیرے بغیر عباس اب لٹے بغیر گاہ میرا گھر تیرے بغیر آنکھوں میں نور جسم میں طاقت نہیں بتی آنکھوں میں نور جسم میں طاقت نہیں بتی ہے زندگی ہے زندگی محال برا دے بغیر بغیر اب عباس اب لٹے گاہ میرا گھر تیرے بغیر اب عباس تیرے غام میں سکینہ ہے بے قرار اب عباس تیرے غام میں سکینہ ہے بے قرار بے قرار بیٹی ہے کو زہاں تو ملے کر تیرے بغیر اب عباس آپ لٹے گاہ میرا گھر تیرے 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 بے قرار تیرے تیرے بے قرار تیرے 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 لٹے سکینہ تیرے تیرے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا کہدی کہتا ہے کوئی کہدی کہتا ہے کوئی کوئی عطیمہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا میں بیاں کہسے کروں اپنی مصیبت تم سے کیا کروں اپنے تماشوں کی شکایت تم سے سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا نیل رخ ساروں پہ بینائی بجس کی کم ہو عمر ہو چاہ برس اور کمر میں خم ہو ارے اپنے دے کی ہے کیا اپنے دے کی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے ارے آپ پہچان لگے کیسے ارے آپ پہچان لگے کیسے میرا چہرہ بابا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی رو پڑی کوفے کے دربار میں میں سہنا سکی ارے آپ کے سامنے جا ارے آپ کے سامنے جب شیمر نے مارا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آکے دا اپنے کرتے اس بازار میں بھائیا کیسے ارے یہ تو اچھا ہوا یہ اچھا ہوا آئی نہیں صغرا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اور میری آنکھوں سے بہ جاتے تھے آسوس دم ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں دادی کی قسم اور دینا چاہا تھا مجھے دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہ نہیں کہتا بابا بین یہ کرتے ہی خاموشے ہوئی وہ اکبر آج تو جائیں گے ساتھ اپنے مجھے بھی لے کر ارے آپ کو میری قسم آپ کو میری قسم کیجئے وعدہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا بابا جدن پاک کی شان میں سلام کے کچھ بند آپ کے پیشے خدمت ہیں گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے یہ وہی کی منزل ہے یہ پرآن کا گھر ہے اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے اور مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے اور کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج مہن میں اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے سہن میں اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے سہن میں دروازہ ہے ہر ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازہ اور سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈھلے ہیں سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں اور یہ عظم کے فولاد اسی گھر میں ملیں گے اور یہ نور کے اجساد اسی گھر میں ملیں گے اور جبریل کے اس تاد اسی گھر میں ملیں گے اور اس ستح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے مقلوق کی بات آخری سر حد نظر آیا جس فرد کو دیکھا وہی محمد نظر آیا اوہ گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے سلوات خدمت ہے زندان شام کا ایک واقعہ جب یزید کی بیوی کو سوگواروں کی رونے کی آواز اس کے کانوں تک پہنچتی ہے اور وہ قید خانے میں جانے کے ضد کرتی ہے مرسیہ کے چند بند پیش خدمت ہیں جب بنی فاطمہ زندان بلا میں آئے جب بنی فاطمہ زندان بلا میں آئے ایک نئی منزل تسلیم و رضا میں آئے اور دل کو پکڑے ہوئے یاد شہدہ میں آئے اور بال بکھرائے بہتر کی آزا میں آئے اور رحم کھاتا تھا نہ کوئی نہ بکا سنتا تھا ایک تو ہند حضی ایک خدا سنتا تھا اور ہند کہتی تھی ارے کون یہ جانک ہوتا ہے جس کی فریاد کو سن سن کے قلق ہوتا ہے اور غم زدہ وہ ہے کہ شب کو بھی نہیں سوتا ہے دل میرا پھٹتا ہے صدمے سے یہ جب روتا ہے کون بیوہ ہے جو یوں عشقوں سے مودھ ہوتی ہے اور جس طرح اپنے جوان لال کو ماروتی ہے جس طرح اپنے جوان لال کو ماروتی ہے جب بنی فاطمہ زندان بلا میں آئے میں ابھی جاؤں گے زندہ میں کنیزوں آؤ اور چوبداروں سے کہو لائیں کناتے جاؤ اور کھانا پانی بھی اسیروں کے لئے منگواؤ ان غریبوں سے بھی ہاں جلد اجازت لاؤ لاک قیدی سہی مہما تو ہمارے وہ ہیں پاس لازم ہے کہ دکھ درد کے مارے وہ ہیں جب بنی فاطمہ زندان بلا میں آئے اور لاؤنڈیوں نے جو یہ زندہ میں خبر پہنچائی اور قیدیوں کے رخیں پر نور پہ زردی چھائی اور روک زینب نے کہا ہائے قیامت آئی اور جلد آؤ مجھے دامن میں چھپا لو بھائی خاک پہ بیٹھی ہوں موہ ڈھاپے ہوئے بالوں سے ہند دیکھے گی مجھے قید میں ان حالوں سے ہند دیکھے گی مجھے قید میں ان حالوں سے جب بنی فاطمہ زندان بلا میں آئے اور در زندہ پہ جو آئی وہ کنیز شبیر ایک بیمار کو دیکھا کہ ہے قلفت میں اسیر ایک بیمار کو دیکھا کہ ہے قلفت میں اسیر نیم جاں غش میں جو تھا بستہ توقع زنجید اتر عشقوں کا چھڑک کر یہ پکاری دل گید مو سے بولو مجھے کچھ حال سناو اپنا جا بلب غم سے ہوں میں نام بتاؤ اپنا جب بنی فاطمہ زندان بلا میں آئے اور ہند نے جب خبر آلے پیمبر پائی ہند نے جب خبر آلے پیمبر پائی شکر کرتی ہوئی رانڈوں کی طرف کو آئی بعد مجھرے کے یہ تقریر زبان پر لائی ہم وطن ان کے ہو تم جن کی ہوں میں شہدائی اب بے ردائی کا نا فاقوں کی مصیبت جھے لو نظر شبیر یہ کھانا یہ ردائے لے لو نظر شبیر یہ کھانا یہ ردائے لے لو جب بنی فاطمہ زندان بلا میں آئے اور پھٹ گیا ہند کا دل سنتے ہی زینب کی صدا پھٹ گیا ہند کا دل سنتے ہی زینب کی صدا آگئی کانوں میں آواز جناب زہرا آگئی کانوں میں آواز جناب زہرا آگئی کانوں میں آواز جناب زہرا اور رو کے چلائی کہ تم کون ہو بی بی میں فیدا اور ڈھنگ خاتونِ تیامت کے ہیں سارے با خدا بولی زینب کے یہ شک ہے تیرا بے جا بی بی اور خلد سے قید میں کیا آئیں گی زہرا بی بی جب بنی فاطمہ زندان بلا میں آئے اور پیٹ کر سر کو پکاری وہ ملولو مزتر فاطمہ آپ نہیں ان کی مگر ہے دوختر بولی زینب کے بھلا قید ہوئی وہ کیوں کر جن کا عباسہ بھائی علی اکبر سا پسر وارث منزلت بنت پیمبر وہ ہیں دو اماموں کی بہن ایک کی دختر وہ ہیں دو اماموں کی بہن ایک کی دختر وہ ہیں ہند چلائی کے مرتی ہوں جلا دو بی بی ہند چلائی کے مرتی ہوں جلا دو بی بی اور رخ سے یہ خاک بھرے بال ہٹا دو بی بی میں نہ مانوں گی مجھے شکل دکھا دو بی بی تم کو زہرہ کی تسم نام بتا دو بی بی سر جھکا کر کہا ہاں فاطمہ کی جائی ہوں اپنے ماں جائے کو کھو کر تیرے گھر آئی ہوں اپنے ماں جائے کو کھو کر تیرے گھر آئی ہوں جب بنی فاطمہ زندہ نے بلا میں آئے اوہ ہو گئے زبا آخی اور نہ مجھے موت آئی میرے اکبر نے جواں ہوتے ہی برچی کھائی اور ذکر کس کس کا کرے تجھ سے علی کی جائی ایک آبید کے سوا سب نے شہادت پائی ایک آبید کے سوا سب نے شہادت پائی گھر محمد کا جلا اترت اتہار لٹی کربلا میں میرے ماں باپ کی سرکار لٹی کربلا میں میرے ماں باپ کی سرکار لٹی جب بنی فاطمہ زندہ نے بلا میں آئے ایک مطلع اور چند اشار سمات فرمائے اس کے بعد مصدس کے دو چار بیعت آپ کی نظر کروں گا کہ کب یہ کہتا ہوں کہ تقدیر سکندر دے دو مجھ کو بس تینت سلمانو ابو زر دے دو کب یہ کہتا ہوں کہ تقدیر سکندر دے دو مجھ کو بس تینت سلمانو ابو زر دے دو اور میرا ہر شیر شفایاب رہے یا مولا میرا ہر شیر شفایاب رہے یا مولا فطر اسے فکر کو گہوا رہے اصغر دے دو فطر اسے فکر کو گہوا رہے اصغر دے دو کہ ہیں میری قوم کے بچے بھی ازادار حسین ہیں میری قوم کے بچے بھی ازادار حسین ان کو جینے کی دعا دختر حیدر دے دو ان کو جینے کی دعا دختر حیدر دے دو کہ اس نئی نسل کو میراس میں کچھ دو کے نہ دو اس نئی نسل کو میراس میں کچھ دو کے نہ دو اے بھوزرگو انہیں بس مقصد سرور دے دو اے بھوزرگو انہیں بس مقصد سرور دے دو اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد مصادر سیکشن بیپ سمات فرمائے کہ کہنے کو تو وائز کہیں بندہ ہے عمل کا کہنے کو تو وائز کہیں بندہ ہے عمل کا تقریر میں تحریر میں دھندہ ہے عمل کا کہنے کو تو وائز کہیں بندہ ہے عمل کا تقریر میں تحریر میں دھندہ ہے عمل کا اور ایولیس کی گردن میں بھی پھندہ ہے عمل کا ابلیس کی گردن میں بھی پھندہ ہے عمل کا اور بازار قیامت میں بھی مندہ ہے عمل کا بازار قیامت میں بھی مندہ ہے عمل کا کہ محشر کے تجارت میں جو ہر شئے سے بھلی ہے محشر کے تجارت میں جو ہر شئے سے بھلی ہے وہ چیز فقط عشق حسین ابن علی وہ چیز فقط عشق حسین ابن علی ہے کہ اللہ نے جب خلق کے میار بنائے جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے اللہ نے جب خلق کے میار بنائے جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے اور سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے اور انوار تراشے انوار تراشے تو ازادار بنائے ارے اب جو میرے مولا کا ازادار نہیں ہے خود سے وہ ذرا سوچے کہ بیکار نہیں خود سے وہ ذرا سوچے کہ بیکار نہیں ہے کہ گر آنکھ میں شبیر کا غم ہے تو وہ نم ہے گر آنکھ میں شبیر کا غم ہے تو وہ نم ہے یہ عشق نہیں عشق ہے دنیا کا بھرم ہے یہ آنکھ نہیں کوسر و زمزم کا حرم ہے اور آنسو کے عوض خلد کی جاگیر بھی کم ہے جو آنکھ بھی روئے گی جو آنکھ بھی روئے گی حسین ابن علی کو محشر میں شفاعت کا محشر میں شفاعت کا بھی حق ہوگا اسی کو کہ پانی پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب اور کرتے ہیں لوگ آگ پہ ماتم بسد عدب اور نوہے کی ہر صدا پہ ہوائے ہیں منسلب اور فرشِ عذابی خاک پہ بشتا ہے روز و شب کہ چاروں پہ راج ہے چاروں پہ راج ہے تو شہِ مشرِ قیل کا دراصل زندگی پہ ہے قبضہ حسین کا دراصل زندگی پہ ہے قبضہ حسین کا کہ کس کس ضرف کا حامل ہے ازادار کا سینہ کس ضرف کا حامل ہے ازادار کا سینہ نہ بغض نہ الہاد نہ اوہام نہ کینا اور سینے میں بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ ارے شبیر کا دشمن یہاں رہ پائے کبھی نہ شبیر کا دشمن یہاں رہ پائے کبھی نہ کہ سینے پہ جو ماتم کی یہ تحریر چلی ہے سینے پہ جو ماتم کی یہ تحریر چلی ہے سینے میں ہے دل دل میں حسین ابن علی ہے سینے میں ہے دل دل میں حسین ابن علی ہے کہ اٹھتا ہے آخری بیعت سمات فرمائیں کہ اٹھتا ہے جو ماتم کو ازادار کا پنجا اڑتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجا تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجا کہ ہر دور میں ہر ظلم سے انکار کا پنجا اور پانچوں لیاں ہے پانچ کے اقرار کا پنجا کہ اسلام کی بنیاد کا دھانچا بھی یہی ہے اور رخصار یزیدی پہ تماشا بھی یہی ہے رخصار یزیدی پہ تماشا بھی یہی ہے بہت بہت شکریہ لا حول ولا قوتا الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلو اللہ دتمل لسانی افقه قولی الحمدللہ الواحد لحد الفرد سمد ذل جلال والاکرام ذل قوت المتین کما هو آلو ومستحقه والصلاة والسلام والتحییت والاکرام على مولانا وسجدنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولا الکونین جد الحسن والحسین یا بالقاسم المحمد اللہم صل على محمد وآل محمد وآله الطیبین الطاهرین المعصومین المظلومین المقتولین واللعنة الدائمة الباقیت والاعدائهم وقتلتهم وغاسب حقوقهم ومنکر فضائلهم اجمعین من لیلتنا هذه الى سباق جوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و دعالا فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا برادران عزیز قرآن مجید کی جس آئے وافی ادایہ کو تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یہ مکمل آیت میں نے نہیں پڑھئی ہے آیت کا یہ ایک ٹکڑا ہے جس کو انوان قرار دیا ہے جس میں پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے اینما المؤمنونہ بس اور بس صاحبان ایمان کون ہے اللذین آمنوا باللہ وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو ایمان لے آئے اللہ پر ورسول ہی اور اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے رسول پر ایمان لے آئے ثم لم يرتابوا ان کی شان یہ ہے کہ جب سے یہ ایمان لے آئے خدا پر جب سے یہ ایمان لے آئے رسول پر ایمان لانے کے بعد ایک پل بھی ان کا شبہ میں نہیں گزرا یہ قید قرآن کریم نے لگائی ہے کہ صاحبان ایمان تنہا وہی ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد کسی لمحے بھی شک کے عالم میں اپنی زندگی کو نہیں گزارتے ان کی ایمانی زندگی میں کہیں نہ اللہ کے اوپر شک ہے نہ رسول اللہ پر شک ہے مکمل ایمان اللہ پر مکمل ایمان رسول پر اور اس کے بعد پھر علامت بیان کی اور ان کی علامت یہ ہے کہ انہوں نے جہاد کیا اپنے مال سے اپنی جان سے کہاں فی سبیل اللہ سبیلِ الٰہی میں جہاد کیا یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ قرآن مجید ایمان کے بعد گفتگو جہاد کی کر رہا ہے یعنی یہ وہ ہیں کہ جن کی زندگی ایمان بھی پایا جاتا ہے اور جہاد بھی پایا جاتا ہے ایسے صاحبانِ ایمان کی تعریف قرآن مجید کر رہا ہے اللہ پر ایمان لیانا رسول اللہ پر ایمان لیانا یہ سب کو آتا ہے لیکن مرحلہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لا کے اور رسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کسی لمحے زندگی شوہے میں نہ گزرے دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جہاد اور جہاد میں بھی پہلے مال سے جہاد پھر اپنی جان سے جہاد نفس سے جہاد جب تک یہ دونوں باتیں نہ پائی جائیں گی مومن مومن نہیں کہے جائے گا یہ قرآن مجید کا اس آیت کا ایک فیصلہ ہے کہ جو قرآن مجید کر رہا ہے مجھے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ دعوائی ایمان کتنا آسان ہے جس کو دیکھو وہی اپنے کو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مدعی ہے کوئی ذرہ برابر بھی اپنے ایمان کے بارے میں کہیں سے اس لیے تیار نہیں ہے کہ اسے کہا جائے کہ تمہارے پاس ایمان نہیں ہے نہیں وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہے ہر آدمی مدین ہمیں جیسا ایمان اللہ پر ہمیں جیسا ایمان رسول پر آپ کے پاس ویسا ایمان نہیں ہو سکتا جیسا میرے پاس ایمان ہے تو دعویٰ کرنا ہمارا کام ہے لیکن قرآن مجید جب ہم کو میعار بتا رہا ہے کہ صاحبان ایمان کون ہوتے ہیں ہم اس میعار کو جب دیکھیں گے تب بات سنجھے آئے گی کہ مومن کون ہے اپنی زبان سے مومن بننا اور ہے قرآن کی آیتوں کے مطابق اپنے کو مومن ثابت کرنا اور ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے سممہ لم یارتابو جو قید لگائی ہے کہ پھر کبھی انہوں نے شبہ نہیں کیا یہ جملہ خود انسان سے سوال کر رہا ہے کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا گزرا ہو کہ جس میں شک پایا جا رہا ہو تو کیا اسے مومن کہا جائے گا ہر انسان کی جو قرآن مجید کو پہنے والا ہے قرآن مجید پر عمل کرنے والا ہے وہ فوراں کہے گا نہیں قرآن انکار کر رہا ہے کہ ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا اب میں آپ سے پوچھوں تاریخ کے حوالے سے کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں خود دعویٰ کر رہا ہو کہ جیسا آج مجھے رسالت پر شبہ ہوا ویسا کبھی نہیں ہوا تو اب ایسے کو ہم مومن مان سکتے ہیں پھر صدی سے بات ہے کہ مومن نہیں مان سکتے تو جب مومن نہیں ہو سکتا تو پھر امیر المومن اسے کیسے مان لیا جائے یہ ایک سوال ہے جو ہر قرآن پڑھنے والا آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور اس بات کو آسانی سے اس منزل تک مہت سکتا ہے کہ جب عام مومن ماننے کو قرآن تیار نہیں تو اسے امیر المومن کیسے بارنے ہو سکتا ہے پتہ نہیں کیا انسان قرآن مجید کس انداز سے پڑھ رہا ہے کس طریقے سے پڑھ رہا ہے کہ اسے قرآن کی باتوں کے اوپر اعتبار نہیں پیدا ہو رہا ہے قرآن نے اسی لئے قید لگا ہے سممہ لم یارتابو پھر کبھی ایک پل بھی شبہ میں نہ گزارا ہو تاجب تو اس پہ ہیں آج مجھے رسالت پہ شبہ ہوا ویسا کبھی نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ شبہ تو ہمیشہ رہا لیکن جیسا آج شبہ ہوا ویسا کبھی شبہ نہیں ہوا تو ان کے جملے سے خود پتہ چلنا ہے کہ یہ دونوں شبہات کے پہلو ان کے ہاں پائے جا رہے ہیں اب مجھے اس سے سلوکار نہیں کہ یہ کون شخصیت ہے کون فرد ہے کون انسان ہے یہ آپ جانے اور تاریخ جانے مجھے تو صرف اتنا کہنا ہے کہ قرآن کے میعار کے اوپر اگر ہم ایمان کو پرکھنا شروع کر دیں تو ایمان کتنی سخت چیز ہے دوسری جگہ پر قرآن نے مجھے ان نے کہا کہ مؤمن تو وہ ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ان کے دل میں کپ کپ ہی پیدا ہوتی ہے جہاں ذکرِ الہی آیا جہاں یادِ الہی آئی وہاں فوراً ان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے ان کا دل تھررانے لگتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یہ ہے مرحلہ جو قرآن مجید پیش کر رہا ہے کہ مؤمن وہ ہوتا ہے اب آپ سوچیں کہ جب مؤمن کی پہچان قرآن مجید کرا رہا ہے کہ مؤمن وہ ہوتا ہے تو پھر انسان کو اپنے ایمان کے دعوے سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ باتیں ہمارے پاس پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں دنیا میں انسان بننا بہت مشکل ہے انسان کی شکل میں آ جانا آسان ہے انسان بننا اور انسان کے بعد پھر مرحلہ آئے اسلام کا اسلام کے بعد تب مرحلہ آئے ایمان کا اب آپ قور کیجئے کتنا آسانی کے ساتھ دعویٰ کر لیتے ہیں مگر ہم یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم واقعاً مؤمن کیسے بنیں گے یہ تو اللہ کا لاک لاک کرم ہے احسان ہے سرکار ختمی مرتبت کا کہ انہوں نے ہمیں خود ایک علامت ایسی دے دی جس علامت کی بنیاد کے اوپر ہم ذرا سا مطمئن ہو گئے ہیں ایک علامت کیا دی انہوں نے شاید فرما دیا یا علی حبو کا ایمان یا علی تمہاری محبت ہی ایمان ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس علی کی محبت پائی جائے گی وہاں ایمان پائی جائے گا اور یہی پر یہ جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ علی کی محبت ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس آیت خدا کے ذکر جب بھی کیا جاتا ہے تو اس وقت ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں تسکین ہوتی ہے کہ نہیں ہمارے اندر روح میں سکون پیدا ہوتا ہے کہ نہیں جتنا سکون بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے یہ ہے قیفیت یہ ہے منزل انسان جب اس منزل میں آتا ہے تو اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ قیفیت ہے آج مجھے تاریخ کی مناسبت سے بھی کچھ باتیں عرض کرنی ہے کیونکہ سترہ سفر و مظفر ہے اور سترہ سفر و مظفر کو امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے لازم مجھے اس زہل میں بھی آپ سے گفتگو کرنی ہے تو اب میں نے گفتگو آپ کے سامنے رکھی کہ یہ مومن کی علامتیں کیا کیا ہیں دیکھئے ان ایمان کو سمجھنے کے لئے در آل محمد میں جب انسان آتا ہے تو بڑی آسانی فرہام ہوتی ہے اسے کہ انہوں نے سمجھایا دیکھئے انہوں نے امام رضا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا جب ایمان کے بارے میں گفتگو کیا گیا کہ ایمان کیا ہے تو انہوں نے کہا کتین پہلو جس کے پاس پائے جا رہے ہیں بس سمجھ لینا کیوں ہوں ہم ہی نہیں کیا ایمان زبان سے اقرار کا نام ہے ایمان آزاؤ جوارے سے عمل کرنے کا نام ہے ایمان یقین اور معرفت کے اوپر اپنی زندگی بسر کرنے کا نام ہے ایک جگہ اقرار کہ انسان زبان سے اقرار کرے دوسری جگہ یقان یقین کی منزل میں آئے اور اس ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے آزاؤ جوارے سے اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم مومن آئیں ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ نہیں یہ سوائے خدا کے کوئے خدا ہم نے کہہ دیا اللہ اکبر اللہ سب سے بزرگ ہے اللہ سب سے بڑا ہے کہہ دینا بڑا آسان ہے لا الہ الا اللہ مگر لا الہ الا اللہ کہتے کہتے ہم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ یہ بات ہمارے دل میں بھی ثابت ہونی چاہیے یہ بات ہمارے آزاؤ جوارے سے بھی ثابت ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں ہے دوسری طرف اپنے خواہشات کو خدا مانے ہوئے اپنے جذبات کو خدا مانے ہوئے اپنے نفس کے بہت سے عرضوں کو اوپر کی جو اپنے خواہشوں کو اپنا خدا بنائے ہوئے ہیں یہ قرآن مجید ہم سے جو سوال کر رہا ہے یوں ہی سوال نہیں کر رہا ہے اگر ہمارے اندر یہ انصر نہ پائے جا تو قرآن سوال کیوں کرے ہم اپنی عارضوں کو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنائے ہوئے ہیں عبادت کر رہے ہیں کس کی عبادت کر رہے ہیں خدا کی نہیں کر رہے ہیں خواہشات کی عبادت کر رہے ہیں اور جو انسان خواہشات کی عبادت کرتا ہے جو انسان آرزوں کے عبادت کرتا ہے وہ کبھی خدا کا عبادت زار ہو ہی نہیں سکتا تو ایمان کا دعویٰ تو ہم نے کیا کہ اللہ پر ایمان ہے لا الہ الا اللہ مگر ہم کھرے کتنے اترے اللہ لا الہ الا ہوا الحیو قیوم لا تأخذہ سنتم ولا نوم ہم کہہ رہے ہیں اس بات کو اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے وہی زندہ بھی ہے وہی قیوم بھی ہے سب کچھ کہہ رہے ہیں اس کے بعد کہہ بھی رہے ہیں کہ لا تأخذہ سنتم ولا نوم نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے اتنا عظیم خدا ہے کہ ایک پل نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے کہہ رہے ہیں مگر ہمیں یہ پاس یقین کتنا ہے کہ خدا سوتا نہیں ہے خدا اونگتا نہیں ہے اس پر کے اوپر یقین کتنا ہے یہ اس وقت پتا چلے کہ جب ہماری زندگی میں ہم گناہ کرتے وقت ان بات کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ خدا دیکھنے والا ہائے ایک نہیں ہے خدا ہمارے آمال کا نگرہ ہے کے نہیں ہے رسول ہمارے آمال کے نگرہ ہے کے نہیں ہے ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تمہارے آمل کو دیکھتا ہے رسول دیکھتے ہیں اور بہت صاحبان ایمان دیکھتے ہیں اب آپ بتائیے کہ ایک طرف ہم پڑھ رہے ہیں سیر اللہ آملو و رسولو تمہارا آمل تمہارے آمل کو اللہ دیکھ رہا ہے اس کا رسول دیکھ رہا ہے ہمارے آمال کا نگرہ ہے خدا ہمارے عمال کے نگرہ ہیں رسول مگر ہم جتنے عمل کر رہے ہیں ان عمال میں ہمارے مندر قیفیت پائی جاتی ہے دو پیسے کی خیرات بھی کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمارے اندر قیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہاں ہماری تعریف کی جائے یہ ہماری تعریف کی جائے کہاں سے آگیا اگر ہم اللہ کے لئے کر رہے ہیں اگر ہم رسول اللہ کے لئے کر رہے ہیں عزیزان محترم زندگی کو اس انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے جس اعتبار سے آئے میں معصومین نے زندگی ہمارے سامنے رکھی ہے امام فرماتے ہیں لا یکون المؤمن و مومنن کوئی مومن مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی یکون افیہ سلاس و خیسال جب تک اس کے اندر تین عادتیں پائی نہ جائیں تین خسلتیں پائی نہ جائیں ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام ارشاد فرمارے ہیں کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کوئی صاحب ایمان اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر تین خسلتیں نہ پائی جائیں سنتم من اللہ پہلی سنت پہلی صیرت اللہ کی صیرت اور صیرت ہے جو ایک مومن میں پائی جانا چاہیے سنتم من نبی یہ ہے دوسری سنت وہ ہے جو اس کے نبی کی طرف سے ہے جو ایک مومن میں پائی جانا چاہیے تتوجہ کریں آپ یہ حدیث امام ارزا علیہ السلام کی جو آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی مومن مومن نے و سنتم من نبی یہ ہے اور دوسری سنت نبی کی جانب سے و سنتم من ولی یہ ہے اور ایک سنت ولی کی جانب سے یہ تین عادتیں جب تک مومن کے اندر نہ پائی جائیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تین عادتیں ایک سیرت نبی ایک سیرت ولی ایک سنت الہیہ جب تک یہ ہمارے اندر نہ پائی جائے اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے اب چلیے پہلے بات دیکھ لیا جائے اللہ کی طرف سے سنت کونسی ہے جو ایک مومن میں پائی جانی چاہیے اللہ کی طرف سے سیرت کونسی ہے جو ایک مومن میں پائی جانی چاہیے میں نے کہا نا اپنے ایمان کا جائزہ لیں اگر ہم تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کس منزل تک ہیں دعویٰ ہمارا زبان سے کر لینا آسان ہے مگر ہم دیکھیں تو معصومین کے بتائف فرامین کے مطابق ہم اپنے کو مومن بنا سکے ہیں کہ نہیں بنا سکے ہیں ہم اپنے کو صاحب ایمان بنا سکے ہیں یا نہیں بنا سکے ہیں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک یہ تین خسرتیں انسان کے اندر نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ انسان مومن نہیں بن سکتا اچھا اللہ کی طرف سے سنت کیا ہے جو انسان کے اندر پائے جائے ارشاد فرماتے ہیں فقتمان و سرے پہلی علامت جو اللہ کی جانب سے ایک مومن کے اندر پائے جانے چاہیے وہ کیا ہے راز کو چھپانا راز کو چھپانا اسرار جتنے ہیں ان کو کتمان کی منزل میں رکھنا اب آپ ذات توجہ کیے وہ کسی کے اوپر بھی کسی کا عائب کبھی ظاہر نہیں کرتا یہ ہے اس کی صیرت اس کی اللہ کی ہمارے گناہ کسی کے اوپر اللہ ظاہر کرتا ہے نہیں ظاہر کرتا ہے نا ظاہر نہیں کرتا پروردگار مگر ہماری کیفت کیا ہے کسی نے چھوٹا سبھی کام کیا ہے تو ڈھنڈورہ پیٹنے کے لئے سب سے پہلے ہم تیار ہیں جب ہم ڈھنڈورہ پیٹنے کے لئے سب سے پہلے تیار ہو جائیں گے تو ہم یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ اللہ کی سنت جو ہمارے اندر ہونی چاہیے مومن ہونے کے ناتے یہ صیرت ہمارے پاس کیوں نہیں پائے جاری ہے یہ سنت ہمارے پاس کیوں نہیں پائے جاری ہے یہ ہونا چاہیے نا ہمارے پاس کہ ہم اس کو دیکھیں کہ دوسرے کے عائب کو ہم ظاہر کیوں کر رہے ہیں معصوم فرما رہے ہیں کہ یہ سنت جو الہی سنت ہے اس الہی سنت کو جب تک انسان اتارے گا نہیں مومن نہیں ہو سکتا ہماری عادت ہماری طبیعت ہماری فطرت ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں جس میں بہت علجنے کی ضرورت ہے نہیں ہم سب دیکھیں نا ہم فوراں دوسرے کی شکایت دوسرے تک مہچانا چاہتے ہیں راز کو راز نہیں اگر ہمارے سانے کسی نے کوئی بات کہی بھی کسی کی ہم ایک قیاد پڑھئی ہے کہ ہم جا کر کے ایک طرف تو ہم پڑھ رہے ہیں ہر آدھ اس کے لگائی بجھائی کرنے والے کے لئے جہنم میں وائل ہے اور اس کے لگائی بجھائی کر بھی رہے ہیں ان کی بات ان سے کہہ رہے ہیں ان کی بات ان سے کہہ رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں مومین ہیں کیا کہنا اپنے ایمان کا یہ ہے ہمارا ایمان یہ ہے ہمارا طریقہ عجیب مرحلہ ہے جو اخلاقیات ہمیں قرآن مجید نے بتایا ہے ہم نہ ان کے اوپر کھرے اترتے ہیں جو اخلاقیات اہلِ بیت نے بتایا ہے نہ ان پر کھرے اترتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہم مدعی ہیں کہ ہم سے بڑا اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا کون ہے ہم سے بڑا مومین کون ہو سکتا ہے یہ ہم جائزہ لے اپنا عزیزان محترم مجلی سے ہم کو یہی سبق سکھاتی ہیں فرشعظہ ہمیں یہی درس سکھاتا ہے حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا یہ قیام کیوں کیا اتنا بڑا انقلاب جو برپا کیا یہ کیوں کیا عمر بالمعروف نیان المنکر اسی کو زندگی دینے کے لیے اسی کو حیات دینے کے لیے تو مجلی کا اصل مقصد تو یہ کہ ہمارے پاس یہ چیزیں پائی جائیں جو زندہ کی جائیں جو احیاء کی جائیں جن کو رائز کیا جائے جن کو عوام میں لائے جائے اب میں پوچھ رہا ہوں کہ ان باتوں کو آپ دیکھئے اپنے نفس کے لیے میں کہہ رہا ہوں نہ کہ آپ کے لیے لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ عبرت حاصل کریں ہم سب کے سب کتنا ہم صاحب ایمان بن سکے ہیں فرماتے ہیں سنت من اللہ اس کی صدرت کیا فلا یو ضرور غیب وعلا احادن وہ کسی کے اوپر بھی عائب کو کبھی ظاہر نہیں کرتا لہٰذا ہمارے اندر بھی یہ انداز ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے عائب کو کبھی ظاہر نہ کریں یہ سنتِ الہیہ جب تک اپنائیں گے نہیں ہم مومن نہیں ہو سکتے امام کا فرمان ہے کسی اور کا فرمان نہیں ہے اس امام کا جس نے اپنی پوری زندگانی صرف کی ہے اسلام میں کہ جہاں پر علومِ الہیہ کو نشر کیا ہے اور بڑی محنت اور جانفشانی کا دور امام نے گزارا ہے اس امام کی بات میں آپ کے خدم ناس کرنا ہوں بلکہ میں یوں کہوں کہ اگر مرضی خدا کو حاصل کرنا ہے تو جیسے مرتضی کو ماننا ضروری ہے ویسے ہی رضا کو ماننا ضروری ہے اللہ نے یوں ہی ان کو لقب نہیں دی ہیں کسی کو رضا کسی کو مرتضا یا القاب جو ملے ہیں یہ یوں ہی نہیں مل گئے رضاِ الہیہ کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے انسان کی توحید بھی یہ سمارتے ہیں انسان کی رسالت بھی یہ سمارتے ہیں انسان کے ایمان اور عقائد کو یہ استوار کرتے ہیں بالخصوص ہمارے اس امام نے دربارے معمون میں بیٹھ کر جتنے مناظرے کیے ہیں جاسلیخ سے دیگر یہودیوں سے نصرانیوں سے یہ سب مناظرے جو کی ہیں کہیں توحید کے بارے میں کیا کہیں رسالت کے بارے میں کیا کہیں عقائد قیامت کے بارے میں کیا یہ کیوں کر رہے تھے کیا ان کو ضرور پڑی تھی صرف اس لیے کہ اپنا روب جتانے کے لیے نہیں بلکہ ان کا کام ہے اسلام کے قوانین کو زندہ کرنا اسلام کے اصول کو اجاگر کرنا اسلام کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا اس لیے یہ پوری ذہمت اٹھائی ہے اس لیے یہ پوری محنت اور جافشان انہوں نے کی ہے خیر تو پہلا مرلہ ہے کہ اللہ کے سنت انسان کے اندر ہونی چاہیے اور وہ سنت اے الہیہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ دوسرے کے عیب کو چھپا کے رکھے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سنت نبی کی جانب سے بھی انسان کے پاس ہونی چاہیے وہ سنت نبی کیا ہے اس و دیکھنا ہے ہمیں کہ سنت نبی کیا ہے یہ سیرت نبی ہم جس نبی کی گفتگو کر رہے ہیں جس نبی کی بات کر رہے ہیں اگر ہم غور کریں اس نبی کی حیات میں تو ہمارے پاس کیا ہے پوری زندگی جس کی قرآن مجید نے زمانت لے کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے کیسی زمانت قرآن مجید نے اس نبی کی حیات کے لئے لیا ہے اب ذرا غور کیجئے یہ نبی جو ہمارا نبی ہے اس کے بارے میں قل اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَاجَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک جملے میں پوری زندگی کو سمیٹا ہے کہ ان کی زندگی ان کا جینا ان کا مرنا ان کے نسوک ان کے آمال یہ سب کس کے لئے ہیں اللہ کے لئے جو عالمین کا پالنے والا ہے یہ ہے حیاتِ طیبہ پیغمبر اب ان کی صورت سنت کیا ہے کہ جو ایک مومن ہونا چاہیے ان کی سنت اور سیرت یہ ہے مدارات الناس لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیشانا لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیشانا لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیشانا یہ ہے نبی کی ایک سنت کہ جس سنت کو نبی نے رکھا آپ سنتے رہتے ہیں کافروں تک کے لئے اپنی ردہ بچھا دینے والا نبی کیا مطلب ہے کافروں تک کے لئے میرے پیغمبر میں نے آپ کو اخلاق عظیم پر فائز کیا ہے یہ اخلاق یعنی اس کا مطلب یہ کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے صاحبِ خلقِ عظیم ہونا چاہیے جب تک اس کے پاس یہ اخلاق عظیم نہ پایا جائے وہ مومن مومن نہیں ہو سکتا تو دیکھ سنت خدا کی طرف سے کہ چکل خور نہ ہو عیب جو نہ ہو عیب کو اظہار کرنے والا نہ ہو دوسروں کے عیب لوگوں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرتا ہو لوگوں کے ساتھ حسنِ سلوخ سے پیش آتا ہو ہرگز وہ کسی اور کے لئے اس انداز سے زندگی نہ گزارے کہ اس کی عذیت کا سبب بنے اس کی تکلیف کا سبب بنے نہیں پوری خیات کو اس انداز سے میں نے امام کے قول کو اس لئے منتقب کیا کہ امام نے ایمان کے بارے میں یہ گفروقی ہے کہ کوئی مومن مومن نہیں ہو سکتا تو ہی مدارات الناس یہ ایک مرحلہ ہے اور اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ ولیوں کی زندگی کا ہے ولیوں کی زندگی میں کیا ہے بس ان کی زندگی میں ان سے سنت جو لینی ہے ان سے سیدھت جو لینی ہے وہ ہے سبر کہ انسان اپنی زندگانی میں اس دولت کو نہ چھوڑے کہا جاتا ہے قرآن مجید خود ہم سے اس بات کو ذکر کر رہا ہے کیا لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جنت میں داخل کر دیں گے جو ہی یہ لوگ گمان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ایسی جنت میں داخل کر دیں گے نہیں یہ جنت میں داخل نہیں کی جائیں گے مجیعلم اللہ المجاہدین منکم ویعلم السابرین ابھی اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تمہیں جہاد کرنے والا کون ہے تمہیں صبر کرنے والا کون ہے جہاد اور صبر یہ دو میعار بنایا ہے جب تک انسان کے پاس یہ دونوں میعار نہ پیدا ہو جائیں جہاد کا صبر کا اس وقت تک انسان جنت میں داخل کی سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ پروردگار یہ سوال کر رہا ہے کیا تم سمجھتے ہو کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے یوں ہی ہم ایسے جنت میں داخل نہیں کریں گے پہلے دیکھیں گے کہ تم میں سے مجاہد کون ہے تم میں سے صابر کون ہے تو ایک صبر کے علامت یہ صبر کس کا ہے کہ یہ سنت ولیوں کی ہے جو صبر کرتے ہیں ہم اگر چاہتے ہیں کہ اپنے کو ولی خدا بنائیں ہم اگر چاہتے ہیں کہ اپنے کو دوستار خدا بنائیں ہم اگر چاہتے ہیں کہ اپنے کو محب خدا بنائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اولیاء کی اس سنت کو اپنائیں ہمارا مزاج یہ ہے کہ صبر تو کہیں نہیں ہمارے پاس نہ اولاد کے بارے میں صبر ہے نہ ماحول کے بارے میں صبر ہے نہ سماج کے بارے میں صبر ہے نہ دین کے بارے میں صبر ہے بھاری زندگی ایسی ہے کہ ہم بالکل ان چیزوں سے لا پرواہ ہو کر جی رہے ہیں عزان محترم حیات کو واقعاً ایمانی بنانے کے لیے ان راستوں پر آنا پڑے گا جس ایمام کی گفتگو میں نے کی ہے اس ایمام کی زندگی میں آپ دیکھئے کہ صبر کے پہلو کیسے نمائیا ہے کتنا صبر کیا ہے کس طریقے صبر کیا ہے آپ معمولی بات نہ سمجھئے مدینے میں رہنے والا ایمام اپنی زندگی کو سکون اور اتمنان کے ساتھ گزارتے ہوئے دین کی خدمت میں لگا رہنے والا ایمام اسے بھلا لیے جاتا ہے اچانک مدینے سے انتظام یوں کیا جاتا ہے کہ جیسے معلوم ہو کہ بڑی محبت اور شفت کے لیے ایمام کو بلائے جا رہا ہے لیکن طریقہ اور انداز کیا ہے جبر کے ساتھ ایمام کو بلائے جا رہا ہے ایمام مدینے سے جس وقت نکلے ہیں تاریخ کہتی ہے کہ اس انداز سے نکل رہے تھے جیسے یہ آخری ودا ہے ایمام کا جب مدینے سے جل رہے تھے ایمام کو معلوم جا کہ ایمام ظاہر دے دیا جائے گا شہید کر دیا جائیں گے اس لیے اس انداز سے ایمام یہاں سے رخصت ہوئے اور ہوا بھی وہی ایمام کے ساتھ لیکن اپنی زندگی میں دین کے لیے اپنی زندگی میں امت کے لیے ایمام نے کتنا صبر کیا کس انداز سے صبر کیا میں ایمام کی حیات کے زہل میں دو ایک باتیں ہو رہا ہے ایسی عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی سنی ہوئی ہیں مگر اس سے ہم کو سبق لینا ہے ایمام مدینے سے چلے قافلے کے ساتھ لے جائے گیا جس وقت آپ کا گزر ہو رہا تھا مرو سے تو تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک مجمع تھا جو ایمام کی زیارت کے لیے ٹوٹا ہوا تھا ایمام کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا ایمام سے بات سننا چاہتا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا مجمع آخر کیوں اتنا بیچائن ہے ایمام کو دیکھنے کے لیے آپ روایت سنتے ہیں کہ ہاں تک کہ ایمام سے کہا گیا کہ ہم آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں ایمام نے محمل کا پردہ ہٹایا اپنا چہرہ دکھایا پھر لوگوں نے اسرار کیا کہ نہیں ہم زبانیں ایمام سے حدیث سننا چاہتے ہیں بہت دن ہو گیا لہجہ رسول سنے ہوئے قول رسول سنے ہوئے ہم سننا چاہتے ہیں ایمام جب سوگ گفتگو کرنے لگے تو اس وقت تقریبا چار ہزار سے زیاد قلمدان باہر آگئے یہ قلمدان لے کر کے لوگ جو حدیث کو نقل کرنے کے لیے آگئے ایمام نے کہا تھا قلم لیا ہو ایمام نے کہا تھا کاغذ لیا ہو نہیں کہا تھا نا لوگ خود لے کے آگئے قلم و کاغذ میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوال یہ ہے میرا کہ آپ ذرا غور کیے آخر کیوں اتنا منجمع بیچائے انہیں اس چہروں کو دیکھنے کے لیے آخر کیوں منجمع جس نے حارون کو دیکھا جس نے ایمام ان کو دیکھا جس نے سالاتین کو دیکھا جس نے ایک سے ایک بادشاہوں کو دیکھا ہے ان سب کو دیکھ رہے آخر کیا سبب ہے اس لئے کہ جانتے ہیں کہ یہ وہ چہرہ ہے کہ جس کے دیکھے بغیر نہ دل کو سکون مل سکتا ہے نہ ایمان کو سکون مل سکتا ہے اس لئے بڑی بیچائنی کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ امام کے زیارت کے لیے لوگ اچھا چلی ہو سکتا ہے کہ زمانہ یہ کہہ کہ یہ امام کے سب چاہنے والے تھے اگر امام کے سب چاہنے والے ہوتے یہ مرب کی بات ہے جو امام کو لے جائے جارہا تھا اگر سب امام کے چاہنے والے امام بھی لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ سب امام کے چاہنے والے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سے چاہنے والے تھے جو اتنا بیچائن ہو رہے تھے امام کے چاہنے والے تو مدینہ میں ہیں امام کے چاہنے والے تو نہیں امام کی تعلیم ان تک پہنچی ہوئی ہے اور جان رہے ہیں کہ یہ فرزند رسول ہے لہذا زیارت کے لیے بیچائن ہے فرزند رسول سن رہے ہیں کہ یہ فرزند رسول کا سفر ہے میں کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر خلق پیغمبری نے مدارات الناس کی منزل میں آ کر کتنا اپنا نقص شوڑا ہے کہ آج ایک فرزند کو دیکھنے کے لئے بھی مجمع اسی طریقے سے ٹوٹ رہا ہے کہ اس گھرانے کا بچہ ہے اس گھرانے کا فرزند ہے یہ نبی نے جو لوگوں کے ساتھ انصاف کی یا لوگوں کے ساتھ مدارات کی لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے ہیں اس کا نتیجہ دیکھئے آپ کی یہ قیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ مجمع ٹوٹ رہا ہے خلاق ٹوٹ رہا ہے فرزند رسول آپ کا چہرہ دیکھنا ہے آپ کی زیارت کرنی ہے امام نے چہرہ دکھایا میں مل سے باہر چہرہ نکالا لوگوں نے زیارت کی امام بولنا شروع کرتے ہیں کتنی آسان سی گفتگو کر رہے ہیں امام مظاہر لیکن امام نے اس گفتگو کے اندر جو احتیاط بڑھتی ہے امام نے جب گفتگو شروع کی تو یہ نہیں کہا کہ میں نے فلاں سے سن لیا فلاں رابی نے فلاں سے سن لیا نہیں سلسلہ جتنا بھی آپ نے کلام میں جوڑا ہے یہ سب عصمتی سلسلہ سارا معصومین کا سلسلہ کوئی ایک بھی غیر معصوم سلسلہ اس حدیث میں امام نے نہیں رکھا اب رات سمجھ میں آیا کہ مجمع اتنا بیش ہیں ان کیوں ہیں یعنی اس چاہتا ہے کہ اس منبع اصلی سے گفتگو سن لیا جائے کہ جن کے سینوں میں قرآن مجید کو اتارا ہے پروردگال عالم نے اور یہ وہی سینہ ہے یہ وہی فرزند ہے اس لیے ان کی زبان سے سننا چاہتے ہیں امام نے گفتگو شروع کی گفتگو پوری سندیں سلسلہ شروع کر دیا میں صرف یہاں پر رکھ کر ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں جو سند امام نے بیان کی اس سلسلہ حدیث میں جسے حدیث سلسلہ تو صاحب کہا جاتا ہے اس کے بارے میں امام احمد ابن حنبل جیسا عظیم انسان جو گزرا ہے ایک پوری ملت کا امام وہ ایک فقرہ کہتا ہے بڑا قابل قدر فقرہ ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس سلسلہ سند کو لکھ کر کسی دیوانے کے کو اس کا پانی دم کر کے پلا دیا جائے تو اس کا دیوانہ پندور ہو جائے گا ہائے 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 امام اگر ایک سلسلہ سند پیش کر دے تو اس کے لئے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اس سلسلہ سند کو اگر دم کر دیا جائے تو دیوانے کا دیوانہ پندور ہو جائے گا اب بھی زمانہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ اس طریقے کے جملے کہنے والے نے کیوں کہا زمانہ آپ کہتا ہے کہ نہیں ان کے دماغ کے اوپر اثر ان کے دماغ کے اوپر اثر امام رضا بتا رہے ہیں اتنے برس کے بعد اگر فرزند رسول کے دان اقدس کے نکلے ہوئے ایک جملے میں اتنی تاثیر پا جاتی ہے تو خود رسول کے دماغ کے بارے میں جنہوں نے الزام لگایا ان سے پوچھو کہ وہ دیوانے کیسے ہو گئے وہ کیسے آخر مجنون ہو گئے کیسے ان کے اوپر کے الزامات لگا دیا گیا امام حدیث نہیں بیان کر رہے تھے بلکہ نبی کی زندگی کہ وہ بچا کر کے کائنات کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے وہ بتانا چاہتے تھے کہ پہچانو ہمارے نبی کی حیات کتنی معتبر ہے کتنی معتبر ہے عزان محترم یہ ہے وہ افراد جنہوں نے اپنی حیات تیبہ میں ایسے نقوش چھوڑے ہیں جن کے اوپر آج سر دھن رہا ہے زمانہ اور جتنا ہمیں اس سے دلچسپی ہونی چاہیے اتنا کائنات کو کہ کسی انسان کو دلچسپی ہونے چاہیے اسے کہ ہم تو مکتب ایل بیعت کے ہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا اچھا امام نے گفتگو کی سلسلہ پورا کہاں تک لے گئے وہی تک لے گئے لوہ تک لے گئے قلم تک لے گئے یہ سارا سلسلہ امام نے بیان کیا میں نے اپنے باپ سے انہوں نے اپنے باپ سے اسے کر کے سلسلہ جوڑا اور جا کر کے لوہ محفوظ تک سلسلہ جوڑ کر کے حدیث کو کیا دیکھئے فقرہ کچھ نہیں کہا امام نے بات کوئی بہت اہم نہیں کہ بظاہر دیکھا جائے تو لیکن کتنی عام بات کریں فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ جس کلمہ کو بڑی آسانی سے زمانوں پر رہے ہونا اسے سمجھو کہ یہ کیا ہے پروردگیر کہہ رہا یہ کلمہ میرا قلا ہے قلا یہ اسے کلمہ نہ سمجھنا اسے لفظ نہ سمجھنا یہ قلا ہے میری جانب سے یہ قلا حسنی جس نے یہ کلمہ کہہ لیا وہ میرے آزامان آزاب سے امان میں آگیا اب بات سمجھنے کی ہے کہ ایک کلمہ لا الہ اللہ میں کیا پناہ ہے یہیں سے قیام حسینی کی حمیت بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ حسین نے اسی کلمہ کو بچانے کے لئے اتنا بڑا قیام کیوں کیا اس لیے کہ یہ وہ ایک جو انسانوں کو آزاب سے امان دلانے والا ہے لیکن انہوں نے ارشاد فرمایا لیکن بے شرط اہا و شروط اہا وانا من شروط اہا یاد رکھنا صرف لا الہ اللہ کہنا کافی نہیں ہے اس کی ایک شرط اور کچھ شرطوں کے ساتھ اسے کہنا یعنی بتا دیا کہ جب تک لا الہ اللہ کو محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ کے ساتھ ولایت کے کلمے سے نہیں جوڑو گے اس وقت تک امان نہیں ملے گا اس وقت تک عذاب سے نجات نہیں ملے گی اگر مومن بننا ہے تو اس طریقے سے مومن بنو صبر پیدا کرو سنت الہیہ کو اپنے اندر لے آؤ اب میں آپ کی خدمت میں پھر اپنی گفدو کو وہیں سے رب دینا چاہتا ہوں کہ جہاں سے میں نے چھوڑا تھا چھوڑا کہتا گفدو تو موضوع کے اوپر ہے لیکن میں پھر آیت کے ذہل میں گفدو کرنا چاہتا ہوں آیت میں نے کیا پھڑی کہ بس مومن وہی ہیں اور انہیں جہاد کیا اپنے مال سے جہاد کیا اپنے نفس سے جہاد کیا یہ کون ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں یہ اصل مر رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں یعنی بتا دیا کہ جب تک ایک ایمان والے انسان کے اندر شک وہ شبے سے آری ہونے کے بعد مال سے جہاد کی کی قیفیت نفس سے جہاد کی قیفیت پیدا نہ ہو سکے اس کے پاس صداقت نہیں آئے صداقت ہی کی بنیاد کے اوپر انسان کامیاب ہے یہ جو ہم سب کہا گیا ہے وہ لوگ کی جو مومن ہو تمہیں اللہ کا طاقہ اقدیار کرنا چاہئے اور سچوں کے ساتھ ہو جانا چاہئے وہ اسی لئے حکم دیا جا رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جانے کے مطلب میں ہمارے سامنے پیش کی ہیں جس کو میں نے آپ کے خدم نراز کیا امام کے شہادت کی تاریخ ہے لہذا آپ کے خدم نراز کرنا چاہتا ہوں ولی اہدی دینے کے بعد جب امام کے پاس مبارک بادی دی گئی ہے کہ آپ کو مبارک ہو تو آپ نے وزیر سے ارشاد فرمایا بلکہ اور بھی لوگوں سے امام نے ارشاد فرمایا یہ جملہ کہا ہاں مگر یہ ولی اہدی ہم تک نہیں پہنچے گی میں اس کی زندگی میں شہید کر دیا جاؤں گا یہ دنیا سمجھ دیئے کہ امام کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ امام جو ہیں وہ محفوظ کیے گئے ہیں اور ولی اہدی دیا گیا ہے یا اندہ زندگی ان کی کام جتنا دھوکہ دیا جا رہا تھا اس سارے دھوکے کو امام نے اجھا گر کر دیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے جو زہر دیا جائے گا ہر سما سے کہتے ہیں مجھے جو زہر دیا جائے گا وہ کس انداز سے زہر دیا جائے گا انگور کے دانے میں پھروکر کے زہر اور زہر کو مجھے دیا جائے گا میرا کلیجہ کٹے گا ٹکڑے گیریں گے اس زہر کی بدولت حضان محترم اس امام سے پوچھئے کہ جس نے درباد میں بیٹھ کر مامون کے سامنے یہ مناظرے کیوں مامون کی تمام تر سوالوں کا جواب دیتا رہا اس امام کو جس نے دین کی نشت و اشاعت کیلئے اتنے قربانی دی ہو اس کے ساتھ یہ سلوک اور یہ رویہ کیا جا رہا ہے کس بات کا کیا امام نے کسی کا منصب چھین تھا کوئی جاگیر چھین تھی کی تھی امام سے کوئی جتنے بھی ہمارے امام ہیں کسی امام سے کسی کا کوئی ذاتی اناد نہیں تھا صرف یہی اناد تھا کہ یہ قلمہ لا الہ اللہ کو آخر فوقیت کیوں دیتے ہیں آخر یہ دین کو اتنے میراج کی طرف کیوں لے جا رہے ہیں اور اسی منیات کے اوپر ان سب کو عذیت کا سامنا کرنا پڑا مگر میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں امام حسین اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد بھی اس لقب سے ملقب نہ ہوئے جس لقب سے ہمارا یہ آٹھویں امام پہچانا گیا کیا امام کو کہا جاتا غریب الغراب اللہ خوات غریب الغراب مولا میں پوچھنا چاہتا ہوں پردیس میں زندگی آپ نے گزاری دشمنوں کے درمیان زندگی گزاری ان ساری چیزوں کے ساتھ مولا ایک بات بتائیے آخر کیوں آپ کو غریب الغراب کہا جا رہا ہے کیوں آپ کو اس لقب سے یاد کی جا رہا ہے کھول بتائے کہ کیوں اس لقب سے یاد کی جا رہا ہے کھول سمجھائے لیکن اززان اترہ میں امام کو غریب الغراب کے لقب سے یاد کیا گیا امام کی زندگی کے بارے میں ہم آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں امام کو اس غریب لقب سے یاد کیا گیا بھائی آپ سوچیں امام حسین کون ہے جن کو قتل کیا گیا جن کے بچوں کو قتل کیا گیا جن کی لاش تین دن تک بے کفر پڑی رہی کربلا میں ان سب کے بہوجود غریب تو کہا گیا حسین کو غریب الغراب نہیں کہا گیا مگر امام رضا جن کو کفر بھی ملا جن کی نماز بھی ہوئی جن کی تدفیر بھی ہوئی اس کے باوجود انہیں غریب الغراب سوچنے کی بات ہے کیوں آخر کس لیے کس بنیاد کے اوپر میں نہیں جانتا کہ کس بنیاد کے اوپر مسئلہ کیا ہے مگر صرف بات اتنی سے سمجھ میں آتی ہے بات امام جب مارا گیا ہے تو کوئی اخت سران امام کے نہ تھا کوئی اپنا نہ تھا یہ لیکن آپ کے نشدار نہیں تھی نہیں ایک بہن تھی مگر اپنے مدینے میں تھی امام کے بیٹے بھی تھے مگر ہا تھے امام کے پاس میں تھی غربت کے عالم میں امام اس دنیا سے جا رہا ہے کہ آخر وقت میں کوئی ایک قطرہ پانی کا پھلانے والا نہیں ہے اس لئے امام کو غریب غرب میں گو گو واؤ اور بتا مولا آپ کا بیٹا تھا نہ آپ کے اولاد تھے نہ آپ کے امجاد کوئی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود آپ کا ایک غلام آپ کے پاس تھا جو آپ کی مدد کر رہا تھا جو آپ کے خریب موجود تھا آئے میرا آقا حسین کربلا کے ور میں سب پائے جا رہے تھے پہل بھی موجود بیٹا بھی موجود اولاد موجود مگر کتنی بے کسی تھی ایک گوٹ پانی کے لئے میرا حسین ترس رہ تھا واضح رہ تھا ارے میجھے پیاس میں مار ڈالا میرے کلے دے کے ٹکڑے ہو رہے اللہ اکبر اس میچین کے عالم میں میرا حسین زبا کیا جانا تھا اور کہا زبا کیا جانا سامنے سے نہیں بلکہ پوچھتے گردل سے حباب کو زبا کیا تھا اور روایت کے فکر ہے کہ بارہ زب میں حسین کا سر جدا ہوا آسم یہ گردل میں ہنڈی ہوتی ہنڈی کھنٹی نہیں جاتی توڑی جاتی ہے میرے آقا حسین کو اس طریق سے مار گیا کہ گردل کی ہنڈی توڑی جا رہی تھی اور فاطمہ کی روح کر بنا میں فریاد تھی و غربتہ و پروردگار تھی اس قلیل عمل کو قبلیت کا شرف عطا فرما پروردگار جو مقروز جو بیمار نے شکای عجیل فرما پروردگار تھی عمد والی محمد کا ہم سب کی اس قلیل عمل کو مگر اہم عمل کو قبلیت کا شرف عطا فرما ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کو ان کے آوان و انساء میں شامل فرما اللہ مات قبل منا انکان دس من العلیم مات اللہ حسین رسول رسول دوسرا جور زخم ست شبیر سر کر ببلا اصر آشور جو خنجر کو لیے شمغ بڑھا حلق سرور پہ گلا آرک کے پکاری زہرا شمر سوکھی ہوئی شہ رگ پہ خنجر نہ چلا ہائے ہائے حسین ہائے ہائے حسین حسین حلق سرور پہ گلا رکھ کے پکاری زہرا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا ہائے ہائے سرور پہ گلا رکھ کے پکاری زہرا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا شمر سوکھی ہوئی شہر اگر پہ یہ خنجر نہ ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ اس طرح سکھا بڑی بے چین ہاں نیری ممتا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا خوشتہ رسکھا بڑی بے چین ہے میری ممتا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا خوشتہ ہائے خنجر نہ چلا ممتا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا ہائے ہائے خنجر نہ چلا ایسی خربت میں نہ سید کو سزا دے ظالم وقت آخر ہی اسے پانی پلا دے ظالم ایسی غربت میں نہ سید کو سزا دے ظالم وقت آخر ہی اسے پانی پلا دے ظالم پیاس کی آخری منزل پہ ہے بیٹا میرا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا ہلکے سرور پہ گلا رکھ کے پکانی زہرا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا شمر سوکھی ہوئی شہرگ پہ یہ خنجر نہ چلا برورش کس طرح فرزند کی ہوتی ہے بھلا یہ سمجھ سکتا نہیں ہے کہ یہ ماں کے یہ سوا پرورش کس طرح فرزند کی ہوتی ہے بھلا یہ سمجھ سکتا نہیں کوئی بھی ایک ماں کے سوا موت اسے بڑھ کے ہے ماں در کے لیے ایک لمحہ ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا ہلکے سرور پہ گلا رکھ کے پکانی زہرا ہائے خنجر نہ چلا اس قدر خنجر و شمشیر سے یہ ظلم نہ ڈھا کیا سے مظلوم کوئی زخم کی چادر نہ اڑھا اس قدر خنجر و شمشیر سے یہ ظلم نہ ڈھا پیاسے مظلوم کوئی زخم کی چادر نہ اڑھا پھٹنا جائے کہیں دل اجڑی ہوئی مادر کا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا ہرکے سرور پہ گلا رکھ کے پکانی زہرا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا داغی محسن کا میرے دل پہ ہتا سا ابتا سلسلہ ظلم کا امت نے نہ روکا ابتا داغی محسن کا میرے دل پہ ہتا سا ابتا سلسلہ ظلم کا امت نے نہ روکا ابتا غمزدہ ہوں میں بہت اور میرا دل نہ دکھا ہائے خنجر نہ چلا ہلکے سرور پہ گلا رکھ کے پکانی زہرا ہائے خنجر نہ چلا پسلیاں ٹھوٹی ہیں پہلے سے ہاں دل پر صدمہ پھرشانہ نہ کرو دشت میں پہلو میرا پسلیاں ٹھوٹی ہیں پہلے سے ہاں دل پر صدمہ پھرشانہ نہ کرو دشت میں پہلو میرا ایک مادر کے لبوں پر ہے مسلسل نوحہ ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا ہلکے سرور پہ گلا رکھ کے پکاری زہرا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا جسم تینوں پہ مولک ہے میرے بچے کا مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا یہ منظر غم کا جسم تینوں پہ مولک ہے میرے بچے کا مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا یہ منظر غم کا جانتی ہوں میں بہت خند ہے خنجر تیرا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا ہاتھ سرور پہ گلا رکھ کے پکاری زہرا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا رن میں جب سینے سے ظالم کی سے نافار گئے اس کو اکبر کے کلے جے کی آنی مار گئی رن میں جب سینے سے ظالم کی سے نافار گئی اس کو اکبر کے کلے جے کی آنی مار گئی پسر دشتے بلا آج یہ زندہ اللہ شا ہائے خنجر نہ چلا 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 پرورش کس طرح فرزند کی ہوتی ہے بھلا یہ سمجھ سکتا نہیں تو ای بھی اک ماں کے سوا پرورش کس طرح فرزند کی ہوتی ہے بھلا یہ سمجھ سکتا نہیں تو ای بھی اک ماں کے سوا موت اسے بڑھ کے ہے مادر کے لیے ایک لمحہ ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا حلق سرور پہ گلا رکھ کے پوکاری زہرا ہائے خنجر نہ چلا جسم تیروں پہ مولق ہے میرے بچے کا مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا یہ منظر غم کا جانتی ہوں میں بہت کند ہے خنجر تیرا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا حلق سرور پہ گلا رکھ کے پوکاری زہرا ہائے خنجر نہ چلا 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 رن میں ارشاد و حلال ایک نظالم نے سنی پھر دی سو کے ہوئے حلق پہ ظالم نے چھوری کہتی ہی رہ گئی سر پیٹ کے ایک ماں اپنا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا رن میں ارشاد و حلال ایک نظالم نے سنی پھر دی سو کے ہوئے حلق پہ ظالم نے چھوری کہتی ہی رہ گئی سر پیٹ کے ایک ماں اپنا ہائے خنجر نہ چلا اکثر مر پہ گلا رکھ کے پکاری زہرا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا شمر سو کی ہوئی شہر رہ بے خنجر نہ چلا شمر سو کی ہوئی شہر رہ بے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا ہائے خنجر نہ چلا شخص موسیقی